اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبد الرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ آر ایس سی او کانفرنس یعنی کہ سنگائی تعاون تنظیم کی کانفرنس پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور پندرہ سالوں کے بعد تقریبا پاکستان میں چین کے وزیراعظم بھی تشریف لارہے ہیں بڑے بڑے عہدے دار تمام ملکوں کے وزرائے خارجہ تشریف لارہے ہیں کتنا اہم یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اس سے کیا فائدے لے سکتا ہے یہ آج کا ہمارا موضوع اور اس پہ بات کریں گے ہم سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے اے پی پی کی سکرین پہ آپ اکثر دیکھتے رہے ہیں ان کو کاشی بنور ساتھ پاکستان کے ان بزنس مہنوں میں جن کا اکانومی پہ بڑی اچھی ریسرچ ہے بڑا اچھا نکتہ نظر ہے ان کا مختلف ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت ساب کے وقت کا بہت شکریہ صدر صاحب کیا کہیں گے یہ جو سیو کانفرنس ہے کتنی اہمیں اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سمٹ ہے وہ پاکستان میں ہونے کو جا رہا ہے چھیک ہے جتنے بڑے اس طرح کے سمٹس ہوتے ہیں اور کانفرنسز ہوتے ہیں یہ پاکستان یا جس ملک میں بھی ہوں اس کا امیج بہت اچھا جاتا ہے اور اس وقت جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارے پوزیٹیو ایمیج اور پوزیٹیو پرسیپشن کی ہے جو اس کے سب سے زیادہ فوائد ہوں گے اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو پرسیپشن یہ جا رہا ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ اس کے برعکس جائے گا کہ کتنے پوزیٹیو ایمن چلا جائے گا ایک تمہ مالک کے وزیر آزم یا صدر آئیں گے دوسرا اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے تیسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ کے غیر ملکی وفد یہاں پر آئیں اور یہاں پر دیکھیں تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکیں تو یہ بہت خوش آئین بات ہے اس سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت نیگٹیو ایمیج کی وجہ سے پیشے چلا گیا تھا اس کے آنے سے یہاں پر سمجھت کے ہونے سے انڈرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں ہمارا بہت بہتر ہوگا سکوپ بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس کے ظاہر ہے تین نکتہ نظر ہیں سنگائی تعاون تنظیم کے جو بیسک تین چیزیں ہیں کہ ایک پولیٹیکل حوالے سے انہوں نے آپس میں تعاون کرنا ہے دوسرا ایکنومک کے حوالے سے تعاون کرنا ہے تیسرا سیکیورٹی کے حوالے سے پولیٹیکل جو مسائل ہیں ہمارے خاص طور پینڈیا کے ساتھ ہیں اور نو موالک ہے اس میں ابزرور ایران بھی ہے سری لنکا بھی ہے اسی طرح بنگلہ دیش بھی ہے اسی خطے میں کیسے ہمیں اس خطے کو آپس میں یونائٹ کرنا ہے کہ میکسیمم جو فائدے ہیں وہ عام گراس روٹ لیول تک بہن سکے دیکھیں ایسی تنظیمیں جیسے سارک بھی ہیں اس کا بھی جو مختلف ہمارے گروپس بنتے ہیں مختلف ممالک کے اس میں نو تو ہمارے پرمننٹ میمبرز ہیں اور نو دوسرے ابزرورز ہیں جس کو ملا کے تقریباً اٹھارہ ہو جاتے ہیں اب اگر ہم اپنے ہم شروع سے بات کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ہمسائیہ ممالک سے ہی اپنی تجارت کو بہتر کر لیں تو ہمیں جو دوسرے دور ممالک کی طرف اپنے پرڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے اس میں ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں تو اگر ہم اس میں جہاں پر آپ نے یہ کہا کہ سیاست کی بات بھی ہونی ہے جہاں پر معیشت کی بات بھی ہونی ہے وہاں پر کلائمٹ چینج کی بات بھی ہونی ہے کلائمٹ چینج پہ جو یہ ممالک جن کا قصور نہیں ہے جس میں پاکستان سب سے پہلے آتا ہے کہ پاکستان کلائمٹ چینج میں اس کا اتنا بڑا عمل دخل نہیں ہے لیکن پاکستان سب سے زیادہ افیکٹی ہے اور ابھی ہمارے اگلے مہینے کوپ ٹوئنٹی نائن بھی ہونے کو جا رہی ہے جہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو پیسہ امیر ملکوں نے اکٹھا کر کے ان ڈیویلپٹ ملکوں کو جو دینا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں کلائمٹ چینج کی وجہ سے تو وہاں پر بھی ایک پوائنٹ ڈسکس ہونا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کلائمٹ چینج کا پھر کچھ ایسے جو ہمارے ایگریمنٹس مختلف ممالک کے درمیان سائن ہوتے ہیں اس پہ بھی بات ہونی ہے کہ کیا ہم نے کون سے سائن کرنے کیونکہ جس طرح ہم ٹیکس ٹریٹی کے ایگریمنٹس کو سائن کرتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ سائن ہوں گے اب گراس روٹ لیول تک جو آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیسے آئے گا تو دیکھیں ہم یہ بہت ایک پڑھ لکھی اور واضح اسی بات ہے کہ جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی جب تک آپ کی ایکسپورٹس بہتر نہیں ہوں گی جب تک آپ کے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے جو کہ انڈیا نے آ کے میڈ ان انڈیا کا بھی پوائنٹ اٹھانا ہے تو جب اگر انڈیا میڈ ان انڈیا کی بات کر سکتا ہے تو پاکستان میڈ ان پاکستان کی بات کیوں نہیں کر سکتا ہم ہمارے میں وہ کیا خامی آئیں ہماری کیا کتائی آئیں کہ ہم اپنی انڈسٹری کو آگے لائیں اور ہمارے وزیراعظم بھی کل جا کر جب یہ سمیٹ کہیں اور ہو یا کوئی اور کانفرنس ہو تو وہاں پر جا کر بھی ہم یہ بات کریں کہ میڈ ان پاکستان ہمیں پاکستان کے پاڈکٹ پہ جانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ تمام میٹیریلز جو بائٹ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر بنیں اور یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں اپنی کرنسی کو سٹیبل کرنا ہوگا کیونکہ جب تک آپ کی کرنسی سٹیبل نہیں ہوگی تب تک آپ جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کی کم کیمت پہ نہیں آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا ملک جس طرف جا رہے ہیں جس طرح سے ہمارے انڈگیٹرز آ رہے ہیں ہم نے انٹریسٹ ریٹ کو کم کیا ہے پیٹرل کی پرائیسز کو کم کرنا شروع کر دیا ہے حکومت پاکستان نے آئی پی پیس کے ساتھ ایگریمنٹس بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں تو امید ہے کہ جو یہ جو فوائد ہیں جو عام عوام تک یا گراس روٹ لیول تک جانے ہیں ہماری انڈسٹری کے امپروو ہونے سے وہ عوام تک پہنچیں گے ملکل ٹھیک ہے چائنا کے ساتھ ہماری بڑی کراپٹیشن ہے اور سی پیک بھی انہی کا برین چائلڈ ہے اور انہوں نے انیشیٹ کیا کیا لگتا آپ کو ظاہر ہے اسی روٹ بھی وہی ہے جو ہم نے افغانستان سے سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے یورپ اور پھر آگے ساری دنیا میں وہ پھیلنا ہے کیا لگتا کہ کہیں ہم سلو ڈاؤن ہوئے ہیں یا پھر کچھ سپیڈ ہمیں زیادہ ضرور کرنے کی لہور کا تاجر کیا سوچتے ہیں دیکھیں جو پرمنٹ میمبر اور ابزرورز ہیں اس میں آپ کے سینٹرل ایشن سٹیٹس بھی ہیں اور ہمارے سینٹرل ایشن سٹیٹس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جس میں وہ ٹاپی کا بھی ایک پروجیکٹ ہمارا چال رہا ہے جہاں سے ہم نے گیس پائپ لائن کے تھو ہم نے گیس لانی ہے لیکن اس میں انڈیا بھی شامل ہے اب جب تک ہمارے تعلقات ہمارے انڈیا کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے جو کہ بہت ضروری ہے دیکھیں معاملہ دیکھیں جب تک ہم ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تب تک ہمارے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو it is very important کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں ٹیبل پر بیٹھ کے چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہے چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہے ٹیبل پر ریزولیشن ہوتا ہے بورڈر پر ریزولیشن نہیں ہوتا تو ہمیں اس کو ریزولف کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ٹاپی کاسا یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ آگے چلیں اب ہمارے سینٹرلیشن سٹیٹس کے ممالک ہمیں بجلی بھی فروخت کرنے کو تیار ہیں ہمیں گیس بھی فروخت کرنے کو تیار ہیں لیکن روٹ کا مسئلہ ہے جب بطور صدر تھے سومے صدر آپ کے پاس ازاز راہا لاہور چیمبر کا کہ آپ سومے صدر تھے دو سال آپ نے ٹنیور گزارا اور ہم نے وہ تقریب کور بھی کی کہ سینٹرل ایشیا کے سب صفیر آپ نے بلائے اپنے چیمبر میں وہاں پہ ایک ایڈویلمنٹ ہوئی دیکھیں جو بات یہی ایک پوزیٹیو پرسپشن دینے کا ہوتا ہے کہ آپ وہ آئیں سفیر ہمارے چیمبرز کو آکا وزیٹ کریں ہماری بزنس کمیونٹی سے ملیں لیکن جو آپ کی ڈیلز ہونی ہوتی ہیں اور جو سٹریٹیجیز بنانی ہوتی ہیں وہ تو حکومت پاکستان میں بنانی ہوتی ہیں اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو چیزیں اگر انہیں چاہیے بھی ہیں یا ہم نے امپورٹ کرنی ہے یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو جب تک ہمیں اس کا نو ہاؤ نہیں ہوگا جب تک اس کی ایویرنس نہیں ہوگی ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سی چیز کہاں سے امپورٹ کرنی ہے تو نو ہاؤ دینا تعلقات بنانا اور ہمارا ایمبیسڈرز کو بلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایسے وہ آ کر چیزیں بتائیں کہ ان کے ممالک میں کون سے ایونیوز ہیں اور اگر کوئی تاجر یا انڈسٹرلسٹ ان کے ساتھ کام کر رہے تو وہ اپنے پرابلمز کو ان کے ساتھ شیئر کر سکیں تو جب تک آپ کے ایمبیسیز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تب تک وہ ریزولڈ نہیں ہوتے اور آپ اپنے بتاتے نہیں اپنے جو سفیر آپ کے ملک کے اندر ہوتے ہیں تو ایسی تمام ایونٹس ایکٹیویٹیز ہمارے بزنس کمیونیٹی کے لیے بہتر ہوتے ہیں اب آپ نے وہ بات کی تھی کہ ہمارا سی پیک کا تھا سینٹرل ایشن سٹیٹس کا ہے اب اس میں اب چائنہ کو ہوت وارٹرز پہ جانا ہے اور ہوت وارٹرز پہ جا کر جب اگر وہ چائنہ کو ہوت وارٹر مل جاتا ہے تو اس سے صرف چائنہ کا ہی فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے ملک کے اندر انفرسٹرکچر بن رہا ہے آپ بہت سے پروجیکٹس کو سی پیک میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کے پروجیکٹس جلدی سے کمپلیٹ ہو جائیں آپ کی ٹوریزم انڈسٹری ڈیویلپ ہوگی آپ کی ہوتل انڈسٹری ڈیویلپ ہوگی آپ کی لیبر کو بہت سے پروجیکٹس ملیں گے اور لیبر کو بہت سے ایونیوز ملیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی انفرسٹرکچر اور کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو بنانا چاہیے تاکہ آپ کو روزگار ملے اور ہم جو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لیبر کو ملک سے باہر بھیجنا ہے تو اگر اس لیبر کو آپ کے ملک کے اندر ہی روزگار مل جائیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی بلکل ٹھیک ہے سکلڈ لیبر کی بڑی بات ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی اور پاکستان کے پاس بڑی شوٹی جائے اسی او کانفرنس میں ہم چائنہ کے تجربات سے کتنا کا فائدہ لے سکتے ہیں جیسے انہوں نے دہائیاں بدلی ہیں اور آٹھ کروڑ سے زائد بندہ گربت کی سطح سے لے گئے آئے ہیں پلس پندرہ لاکھ بندہ گربت کر دی ہے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دھائی سے تین کروڑ بچہ سکول میں نہیں جاتا تو ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ ایسے ایشوز ہیں یہ آپ کی نظر میں بھی ہیں لیکن آپ ان ایشوز کو پہلے ریزولف کریں جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور لیبر کی ہم بات یہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم لیبر نہیں بات کرتے ہیں ہم سکلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں اور سکلڈ میں بھی اس لیبر کی بات کرتے ہیں جس کی ضرورت موجودہ حالات میں ایڈوانس کنٹریز کو ہے جو ایک ترخان راج مزدور پلمبر کارپینٹر جو ہمارے ملک میں ہے وہ ڈیمانڈ انٹرنیشنلی نہیں ہے اس طرح سے ہمارے لوگ ٹرین نہیں ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے کورسز سرکار کو ڈیویلپ کرنے ایسے کورسز یونیورسٹیز کو پڑھانے کہ جو اس وقت ریکوائرمنٹ باہر کے ممالک میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اپنے ٹوئنٹی تھرٹی ویجن کے تحت نئے شہر آباد کر رہا ہے اس کو بہت سی لیبر چاہیے لیکن اسے وہ لیبر نہیں چاہیے جو ہمارے پاس ہے اسے وہ لیبر چاہیے نہیں ہوں گے ہمارا نیف ٹیک بہت اچھا کام کر رہا ہے ہمارا ٹیفٹا بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن ہمیں اپنے ان پروجیکٹس کو اپنے ان کورسز کو اپگریٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم جو لیبر آس کو سکل پروڈیوس کر سکیں بلکل ٹھیک ہے میڈ ان پاکستان کی بات کیا آپ نے اور آپ ہمیشہ اس کے دائی ہیں ہمیشہ آپ آباز بلند کرتے ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہنگامی طور پر ایکسپورٹ کر کے پاکستان کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں دیکھیں میں میں ہمیشہ سے بات یہ کہتا ہوں اس کے دو روح ہیں یا تو آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا لیں یا آپ اپنی امپورٹ کو کم کر لیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امپورٹ کو کم کریں اپنے ملک میں انڈسٹری زیادہ لگا کریں بلکل ٹھیک ہے آپ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگائیں اگر ہم کہتا ہوں کہ ہماری پہلی پراریٹی ایکسپورٹ کو بڑھا لیں میں کہتا ہوں آپ یہ کر دیں پہلی پراریٹی امپورٹ کو کم کرنا تاکہ آپ جو لوکل انڈسٹری یہاں پر ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیز دیں آپ یہاں دیکھیں جب آپ کا انٹریسٹ ریٹ کم ہوگا جب آپ کا روپیہ مضبوط ہوگا تو جو مشینری آپ امپورٹ کریں گے جو راو میٹیریل آپ امپورٹ کریں گے وہ آپ کو سستہ پڑھے گا کو ڈیویلیو کیا ہے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑی لیکن امپورٹ ضرور مہنگی ہو گئی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بجلی کو سستہ کریں ہم انٹریسٹ ریٹ کو کم کریں ہم اپنا جو بینک کا پیسہ دینا ہے ایس ایمیز کو انڈسٹریز کو وہ زیادہ زیادہ دیا جائے سہولیات کم کی جائیں باقی انشاءاللہ جو انڈکیٹرز آ رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت کام کر رہی ہے ہمیں بڑی امید ہے اور میں ایک ریکویسٹ بار بار یہ ضرور کرتا ہوں کہ ٹیکس کی پولیسیز کو اتنا ٹائٹ نہ کریں کہ لوگ اس ملک سے بھاگ جائیں یا لوگوں کے لئے پرابلمز کرے ہوں انہیں فوائد بتائیں ٹیکس کے اندر آنے کے اور مشکلات کام کریں انشاءاللہ مطلب گریجولی آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیکس میٹم میں لائے جائے جیسے ہم نے یہ جو ٹرائبل ایریاز تھے ان میں پہلے ان کو اپنے اندر بٹھائے تاکہ ان کو آستہ آستہ سمجھ آئے یہ چیزیں کریں اگر آپ کی پولیسیز میں کنسسٹینسی اور کنٹینیٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو یہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے ٹرسٹ کو ضرور ڈیویلپ کریں کہ آپ کا جو شہری ہے اس کو آپ پہ ٹرسٹ ہو اسے پتا ہو یہ جو پولیسی ہے اس نے اگلے پانچ سال رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایسی او کانفرنس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو تو آپ کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پہ بیٹھنا ہوگا ہے تاکہ کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آپ کے ملک کے اندر نہیں آئے گی تب تک ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پہ بیٹھنا چاہیے اور یہ ملک کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے اور اس کی اتداء تو شروع ہوئی ہے کپک سے آج جرگہ بھی ہوا ہے وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں محسن نکوی صاحب وفاقی کر رہے ہیں پی ٹی ایم والے بھی موجود تھے احمل والی بھی موجود تھے سی ایم کپک بھی موجود تھے اور پیپلز پارٹی کی نمائندی گورنر کی صورت میں ہو رہی تھی تو یہ بھی وفاقی سطح پہ بھی ہو جائے بہت اچھی بات ہے ہمیں ایسے سٹیپس لینے ہیں کیونکہ جب تک ہم پچھلے کچھ عرصے میں ملک کے اندر نیگیٹیو نیوز ہوتی ہے یا اس ملک کے اندر آپ کسی بھی غیر ملکی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو فورن انویسٹر سب سے زیادہ ہوتا ہے جو فورن انویسٹر اس ملک سے بھی گیا ہے ہمیں اپنی پالیسیز کو اس طرح سے بھی اب چینج کرنا ہے کہ ہم انہیں دوبارہ راغب کر سکیں یہ ایسیو ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ کے بہت سے تمام دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہوگی کہ آپ پاکستان میں ایسیو کانفرنس ہو رہی ہے تو ہمیں ایسے اقدامات کرنی چاہیے کہ اس کانفرنس سے ہمیں فائدہ ہو دیکھیں ابھی بھی سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا بہت اچھی بات ہے یہ تمام چیزیں ہمارے پلس پوائنٹس ہیں ہماری بہتری میں جا رہی ہیں آپ کی ایکانومی بہتر ہوگی آپ کی انڈسٹری بہتر ہوگی آپ کو روزگار ملے گا تو اس سے ہمیں فوائد اٹھانے چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہماری اس ٹائم جو سٹاک اکسینج ہے وہ بھی اس ٹائم ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے سب سے سیٹ جا رہی ہے پوچھنا میں یہ تھا کہ سیکیورٹی بھی ایک ایلیمنٹ ہے سیو کانفرنس کے ایک نکتے کا اور سیکیورٹی میں ہمیں اسی ہفتے میں راو کا ایک ایجنٹ کراچی میں بکڑا گیا ہے ایک دمکہ بھی ہوا ہے چائنہ والوں کو بڑے خدشات بھی اس والے سے ہے آپ بھی ظاہر ہے ایک ڈیلیگیشنوں کو مختلف کو ملتے آئے ہیں وقتن فوقتن کرتے آئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت کے بھی اپنے ثواب دی رہا چیزیں ہیں ہماری لارڈ انفورسمنٹ ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں ملک کے لیے کیا کرنا ہوگا مزید ہوں میں دیکھیں آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں حکومت بھی اپنی جگہ پہ مجبور ہے لیکن جو آپ کی انڈسٹری اور تاجر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مجبور ہیں کہ اگر ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ ہمیں ان کو بلٹ پروف کاز میں لے کے جانا ہے تو الٹیمیٹلی ان کے ایکسپنڈیچز بڑھتے ہیں نوملی جو بات کی جاتی ہے کہ صحت تعلیم سیکیورٹی صاف پانی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن ہم دیکھیں ہم پھر بھی حکومت کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم نے کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کوئی ایسا واقعہ رونمانہ ہو جو آپ کے ملک کے اوپر سوالیاں نشان بنے تو ہم بلکل نہیں ان حالات میں ملک کے ساتھ ہیں تو اگر ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو کہ ہماری شاید بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تو اگر اس کانفرنس کی وجہ سے ہمارے اپنے افغانستان ایران انڈیا تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں تو ایلٹی میٹی آپ کے ملک کا فائدہ ہے اگر ہماری تجارت ان ممالک کے ساتھ دوبارہ اوفیشل روٹس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی ہمارے ملک کا فائدہ ہے تو دیکھیں بہتری ہے تعلقات کو بہتر کرنے سے اور اس میں ہم بھی یہ چاہیں گے کہ تمام اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں تاجر اس وقت کیا سوچ رہے ہیں کہ ایس سی او کا موٹو کیا ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کا حوالے سے تاکہ پاکستان کی جو میڈ ان پاکستان ہے جو لاہور کے تاجر بنا رہے ہیں وہ دنیا ور میں جائے اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں آلٹی میٹلی جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری امپروو ہو ہماری ایکانومی امپروو ہو تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو امپروو کرنا ہے لیکن ایکسپورٹ وہ تب تک امپروو نہیں ہوگی جب تک آپ کی کانسٹ و بزنس کم نہیں ہوگی لیکن اپنے پروڈکٹس کو انٹرنیشنلی دکھانا پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے جس طرح ایسی او کانفرنس کے ڈیلیگیٹس یہاں آئے ہیں سعودی ڈیلیگیٹس یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے ملکے بھی ایسے لوگ جو یہاں پر ہمارے ایسے پروڈکٹس بنتے ہیں جن کی باہر کے ممالک میں ڈیمانڈ ہے ہمارے جو فورن ایمبیسیڈرز ہیں جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں انہیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سے پروڈکٹس چاہیے ہیں اور میرے حال ہے وہ کرب بھی رہے ہیں وہ پہلے سے بہتر کام کر رہے ہیں تو امید ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو شوکیس کریں گے تو یہ ضرور بہتری آئے ہیں ایسے ای 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 سی کا کتنا وینیفٹ ہوا ہے پاکستان کو اس وقت دیکھیں یہ بہت سا کریڈٹ ان تمام چیزوں کا ایسے ای 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 سی کو جاتا ہے ہماری پولیسیز کو بنانے میں ہمارے جو ایشیوز تھے ان کو ریزولف کرنے میں سی پیک کو دوبارہ بہتر کرنے میں کیونکہ ایک پیس میں آ کر سی پیک کے ایشیوز بڑھ گئے تھے اور اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا تعلقات کو بہتر کرنا ایکسپورٹس کو جو ایشیوز آ رہے ہیں ان میں بھی ایسے ای 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 اپنا پولا کردار ادا کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ای 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 کے بننے کے بعد سے آپ کی ایکانومی بہتری کی طرح اچھا سر یہ ایسی او ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی کہا کہ کلائیمنٹ چینج بھی بڑا کام کرے گی اور بڑے موالک جو ہیں وہ فنڈنگ کریں گے پاکستان کو اب پہلے بھی جب سلاب آیا تو وزیر خارجہ تب بلاول بٹو تھے اور وزیراعظم یہی شباز شریف موجودہ ہی تھے پچھلے سولہ ماہ کی گورنمنٹ میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو پاکستان نے مقدمہ لڑا تھا دنیا نے وعدے تو بڑے کیے لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں اس طرح سے نہیں مل سکا اب یہ ایک بڑا فورم آ گیا ہے اس پہ کتنی ہمیں گرجدار بات سے بڑا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا کو بتائے کہ پاکستان جو کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے اور ہماری لیڈرشپ نے اپنے اس مقدمے کو بہتر انداز میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پورٹری کیا جا کر جو کہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ بھئی یہ ایک ہمارا قصور ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ بھوگت رہے ہیں اور ہماری ذرات ہمارا عملاق ہماری جانور ہماری فصلیں ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچا تو ہمیں اس میں لیکن یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جب ایک چیز کا ہمیں پتا ہے تو ہمیں بھی ڈیمز بنانے کی طرف جانا چاہیے ہیں اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کانفرنس سے ہمیں کیا بہتری کی امید ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں بھی وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے آگے جو 29 کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی وہ ہوں گے تو ہمیں اپنے مدے کو ہر جگہ پہ بیان کرنا چاہیے ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایشو دیکھیں جب تک آپ اپنی تکلیف کا نہیں بتائیں گے کسی کو تو کسی کو نہیں پتا چلے گا اور اگر کسی کو پتا ہے بھی تو وہ کیوں آپ کے لیے آگے بڑھے گا تو ہمیں اپنی جو ہماری جتنی بھی سفارت ہے ہماری سفارتکار ہیں اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہیں وزیر خارج آئے ہیں انہیں یہ بتانا ہوگا اس ایشو کو کہ پاکستان کو آپ لوگوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کا مدہ کر سکیں تو یہ بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ پاکستان میں اگر یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ہم اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کر سکتے ہیں ملکل کاشف صاحب آپ نے اپی پی کے لیے وقت نے کارلا بہت شکریہ آپ کا سکتا ہے ناظرین آپ نے کاشف ہنمر صاحب کے گفتگو سنی امیدہ آپ کو پسند آئیے ہوگی ہمیں دیجئے اجازت ابتاک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی